شہر قائد کے عوام نے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم و رحمان کے دھرنے کی اپیل پر شاندار رد عمل دیا ہے شہر فیصل پر جماعت اسلامی کراچی کے دھرنے میں پورے شہر سے جماعت اسلامی کے کارکونوں اور عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی دھرنے میں نوجوانوں کی نعرے بازی نے سما باندیا اور شورکا دیر تک کہ الیکٹرک کے ظلم اور حکومتوں کے گھڑ جوڑ کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نئیم و رحمان نے کہا کہ ہم کے الیکٹرک کے مظالم کو عوام کے سامنے بے نقاب کرتے رہیں گے اور یہ دھرنا جلد ختم نہیں ہونے اگر آپ اتنا یہاں سے کرتے ہیں تو ایک گھنٹے میں مشورہ کر کے ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ نہیں کرتے اور شایر آپ کر نہیں سکتے آپ کا پروملوں میں آپ نہیں کر سکتے آپ کی کمٹمنٹ سے لیکن آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ دھرنا بھی ابھی شروع ہوا ہے اس کے اعتقام کی آپ کا خیالے ختم کرنے کا کچھ تھوڑے میں اعلان کروں کہ نہیں کریں گے ابھی بغرین پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے پھرٹی بیٹھیں گے ابھی بیٹھیں گے انہوں نے گیز لینے کا اعلان کی ہے تو صندوق کی دھلی کٹنے کا بھی اعلان کی ہے کئی دوستے اس لیے کہ ہمارا آج رہے گئے ہیں اس لیے ہم فرکت کے ساتھ ہیں ہم اس شہر کے عوام کے ساتھ ہیں اور مشورہ کر کے ہم انشاءاللہ بیسنہ کریں گے کہ ہاں اگراج اس کو کیا رکھیں گے اگر آپ کی اقیمت میں اضافہ واپس لے کراچی دشمنی ختم کرے تو پھر بھاگ ہوگی اور دشارہ فیصل بیدھرنا جاری ہے انتظامیہ کی جانب سے اس دھرنے کو روپنے کی کوشش کی گئی تھی تاہم دھرنے میں لوگوں کی آمد شام تک جاری رہی دھرنے کے شرکا کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک وہ شہرہ فیصل پر بیٹھے رہیں گے جب تک عوام کو انصاف نہیں مل جاتا جماعت اسلامی اپنی جد و جہد جاری رکھے گی